کہ جو بڑے کام کرتے ہیں میں ان کو کچھروں گا یہ کام ہمارا تھا کہ ہم وہ سچے ان کو سمجھتے ہیں دیشت کر ہم واقعی دیشت گردوں کو خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیروں میں سے جو بھی زمین میں خرابوں میں ساتھا اس کو کچھرنے کے لیے طاقت استعمال کریں یہ کوئی برائی نہیں ہے جس کے پاس اقتدار اس کی ذمہ داری ہے جس طرح پولیس کی ذمہ داری ہے نا کہ ڈاکے ہو رہے ہیں چوڑی ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم کیوں آگے روک رہے ہیں نہیں ان کا فریضہ کہ کیوں ڈاکہ پڑھ رہا ہے آ کر روکیں کیوں قتل ہو رہا ہم روکیں گے جس جگہ زمین میں فساد ہو رہا ہوگا یہ جہاد سمجھیں شرارت نہیں ہے زمین میں امن قیام کرنے کا طریقہ کہ گھنڈے بعد نہیں آئیں گے مسلمانوں میں سب کافروں کے کبھی تیل پر قبضہ کریں گے کبھی مسلمانوں کو قتل کریں گے کبھی اپنے ملک میں دوسروں کو تنگ کریں گے تو یہ بدماشوں کو ختم کرنے کے لیے جو طاقت استعمال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد یہ بیٹا کیا ہوگا یہ اور زیادہ بدماشی ہوگی اگر سچ موت جو برے ہیں ان کو کچلنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے تو یہ مولانا روم کا شعر امیس پر بات ختم کروں گا پاس غزازین فرد شد برمامنا تا ستان انداز قفے مدنوں ستو سنا پاگل کے ہاتھ میں مندبو قاد ہے تو کوئی آدمی اس سے وہ چھین لے تو یہ برا نہیں کیا اس میں اگر نہ چھین تا تو وہ پاگل تے لوگوں کو مار دیتا یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کتے بے شک وہ کتنے پڑے رہے ہیں یہ ہے پاگل کہ طاقت آگیا لوگوں کو اس لطل ذکر عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں لوگوں کے ملک چھین رہے ہیں تیل کے کونوں پر قبضے گئے یہ ہے پاگل پڑے لکھے پاگل اب ان پاگلوں کو درست کرنے کا علاج کیا جہاد جہاد فساد نہیں ہے صرف ہم بزماشوں سے بندوق چھین لی جاتی ہے پھر وہ ہندو رہے عیسائی رہے کچھ نہیں کہیں مذہب میں ہم نیک دخل دیں گے گردے بنائیں مندر بنائیں پودا پھار کریں ہم آمن دیں گے بلکہ اتنا آمن کہ مسلمانوں کو اتنا آمن نہیں ہم دیتے جتنا ان زنیوں کو دیتے زنی جو مسلمانوں کے ریعت بن گاتا ہندو سے کس آئی کیا نام ہے اس کا زنی اس کو ذنمہ دے دیا ہم نے ذمہ دار ہو گئے ہم کہ اب تم آرام سے رہو ہم گرنٹی لیتے ہیں ہم مسلمان کل مانگو ترے محافظ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے فرمایا کہ تین گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف جن قیام کے میں مدعی بن حضور کیس لڑیں گے امسیوں کے خلاف ان میں سے ایک ہوا ٹولہ ہے جو مسلمان علاقے میں رہنے والے یہود نصارہ ہندو سکھ جن کو ہم نے یاد دے دیا تک تم ہماری ریعت بن جاؤ ان زمینوں سے جس نے بد شروع کی اللہ اکبر حضور نے کہا میں مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف کے ظالم میرا نام دے کر تم نے انہیں اپنے ملک میں رکھا تھا کہ اللہ رسول کا وعدہ تم نے ان سے بد شروع وہ ہماری مسجدہ گراز میں مسلمانوں کو گجرات میں قتل کر ہم نہیں یہاں کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے ہیں بالکل غلط بات ہم یہاں کے ہندووں کو ماریں ان کے مندر گراز میں ظالم ہوں گے وہ کافر جو مرضی کہا ہم نہیں کر سکتے ہم رسول اللہ کے امت ہی ہیں یہ ہماری ریعت ہے بے انصافی نہیں زمین گرانٹی گرانٹی دیئے سلام نے کہ تم نہیں چھر سکتے صرف کرنا کیا طاقت کس لئے استعمال کرنی ہے جو حرامی ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ان سے طاقت چھین لینے کہ غیر مسلم رو رہا ہے یا آپ مندر عمل سے رو جس مدر میں رہنا چاہتے ہو مگر یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم خدا کی زمین میں تم فساد برپا کریں لوگوں کے ملک چھین لو ان کی عورتوں کو مارو یہ نہیں ہونے دیں گے جیسے پولیس اور فوج آ کر یہ برماسیاں روکتی ہے نا کوئی نہیں ان کو کہتا کہ یہ کیوں بندوقے چلا رہے ہیں سب جانتے ہیں یہ نہ ہوں گے تو ہمیں کیسے ہوگا مسلمان آپ یکیم کر لیں جو ہم خدا کی فوج بغیر تنخواہ کے فوج کی ہے علاقے ہمیں آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں تم میری فوج ہو تنخواہ دار فوجیوں کو چھوڑو کہ پاکستان کی وہ یہ تو بعد میں فوجیوں پرسی کی تنخواہ دار مسلمان ملکوں میں فوجیوں ہوتی تھی تنخواہ دار نہیں ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بندہ ہوتا تھا اس کے پاس تلوار ہوتی تھی جب آواز آتی تھی کہ مسلمانوں فرہ عراقے میں افساد پہنے وہاں بدماشی شروع ہو گئی مسلمان نکر گھوڑوں پر سوار بدماشی کرنے کے لئے بدماشی روکنے کے لئے جیسے فوج آتی ہے مداخل کر دی تو ہمارا جہاد جو رومی فرماتے ہیں جہاد اس لئے مؤمنوں پر فرض گئا ہے کہ اگر پاگروں کے ہاتھ میں نیزے آگئے ہیں تو ان سے چھین لو بدماشوں سے طاقت چھین لو کہ ان کو ظلم نہ کریں وہ غیر مسلم مرنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں دو دخم میں جائیں ہم ان کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے مگر ظلم نہیں کرنے گے اور اس میں مسلم غیر مسلم کی تمید نہیں ہم میں سے اپنا میں سے بگر کوئی خدیث کسی علاقے میں ظلم کرے گا ہم اس کا گریبان بھی پکڑیں گے کلمہ پڑھ کر کیوں ظلم کر رہے ہیں اور عدل کا راہ جیسا آئے گا پھر اگر مسلمان یہ ذمہ داریاں ادا کریں دل سے حضور کو سچا جانے زبان سے اس کا اعلان کریں عمل سے اس کی جوائی دیں کر کے بھی دکھائیں اور پھر اس کو دوسرے نظر پر جائیں اور آخر میں اگر طاقت بھی استعمال کرنی پڑے اور جان دینی پڑے گرلٹ آنے پڑے کریں جس طرح فوجی مرتے ہیں پولیس مرتے ہیں چوکوں پر دیکھ دیں گی پھران کیپٹن شہید شہید پولیس کہتی ہے میک میں کسیدن کر لیں آپ بھی اسی لیے خدا کے ہاں شہید ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان میدان میں نے کہا میرے خدا کا قانون توڑا جانا حصولہ کی شریعت پاماز کی جاری یہ گھنڈا نہیں ہے دیسٹ گرل نہیں ہے دیسٹ گرلی کو مٹانے کے لیے میدان میں نے کہتا کہ دیسٹ گرلی نہیں ہے اب یہ زمانے کا چیلنگ دیکھوں کہ خبیصوں نے جو خود دیسٹ گرل ہیں ہمیں بدعام کرتے ہیں کہ مسلمان دیسٹ گرل ہیں مسلمان تو کسی کو نحق ماری نہیں سکتا کسی عورت تو نہیں مارتا بچے گئے جب حضور نے اعلان کیا جنگ احد میں کہ ہے کوئی جنگ میری تلوار کا حق ادا کرے میری تلوار لے اب کون لیتا حضور کی تلوار فرمائے میری تلوار لے نہیں اور حق ادا کرنا ہے نبی کی تلوار کا تو حضرت ابو جزانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے فرمایا یہ بچے پر چلنی چاہیے نہ عورت پر چلنی جو تندر اس رجوان مقابل ہیں صرف اس کو قدر کرنا عورت آئے بچہ نے کتنی دشمنوں کافر کی چھیڑ نہیں سکتے اب کافر کو تو حرامدادے کو پروائی عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں مگر مسلمان بیچارہ اتنا پا بند ہے دین کالا کا سپائر فوجی کہ عورتیں سامنے آتی ہیں تلوار بند کریں بچہ سامنے آنے اس کو کرتے ہیں بولہ آ گیا درویش خان قوم گردوں بیٹھے فرمایا نہیں ان بیچاروں کو کیا چھنے بات کر رہے ہیں میدان میں جو سامنے آ ان کی بسیاں تباہ کر رہے ہیں بے گناہ شابی کے بچارے گیت گا رہے ہیں ان پر بم برسا دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مغالطہ لگیا یہ خود نیک بنے گئے یہ ہماری سامنے بدقسم کی کہ جو دیشت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیشت کر رہے ہیں ہم تو غریب اگر جان دینے کے لیے جاتے ہیں تو مفت میں کہ اپنی جان دیں گے دیشت کر دی روکیں اب دیکھیں رسول کریم فضا بھی امیر رہی فرمان دائے رسول خلافر جیسے غزو نماز سے ایسی جنگ سے آئے ہماری جنگ بھی نماز کی طرح کی پاک فرمایا جو شخص اللہ کے رسول اس لیے جنگ میں جاتا ہے کہ کچھ لوٹ کا مال ہاتھ آئے فرواہ مرے گا تو حرام کی موت بہت کسی نے کہا صرف ایک اونٹ کی رسی اس کے پاس نہیں ہے گفنا باننے کی اس کو لینے کے لیے فرمایا دوزخ میں کسی نے کہا وہ صرف بہادری دکھانے کے جہنم کسی نے کہا صرف اپنی برادری کی حمایت میں گیا یا ملک کے لیے فرمایا دوزخ کون ہے مجاہد فرمایا وہ بیچارہ جو کروا گھونٹی تھا لتکونہ کلمت اللہ نا لینا نا دینا اس لیے غریب تلا گیا کہ جان دینی ہے مگر اللہ کا بول بالا کر دین سر بلندونا چاہیے بدماشی ختم ہونے چاہیے نیکی پہنی اس سے زیادہ بھی کرنی کوئی بات ہو سکی اور ایک بار رحمت اللہ نے کیسی بات کی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیم اتنا کشور کشاہی نہ وہ بیچارہ ملک لینے کے لیے جاتا ہے نہ مال لینے کے لیے جاتا ہے اگر یہ ارادہ آ گیا تو اس کا تپڑا ہی بیڑا گھرک ہو گیا وہ تو دوزخی ہو گیا وہ تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ یار کیوں ظلم ہو رہا ہے کیوں عورتوں کو مرا جا رہا کیوں علاقے چینے جا رہے ہیں مفت میں اللہ کا ایسا صفائی کہ کوئی اس دنیا میں وہ محافظہ نہیں چاہتا اللہ کی رضا کے لیے چاہتا اور اللہ بھی فرح اس پر کتنا خوش ہوتا اب آقائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قربان جائے ہیں مری جانے آپ قد قربان حضور سے بڑھ کر کوئی ہے مراب میں صرف ایک شاہ کی خواہش کی صحیح بخاری دیکھنے دوسرے اب اللہ کو یہ منظور نہیں تھا حضور اگر قتل ہو جاتے کافر تعلیم جا دیتے کہ اللہ کا آخری نبی مرا گیا اللہ کی تیم ہار گیا نہیں آخری نبی قتل نہیں ہو سکتا مگر حضور نے کہا کہ میرا یہ جیت جاتا میری یہ تمنہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں اس سے زیادہ مزیدار موت کوئی نہیں ہے حضور چاہ کرے اب شہید غریب کو لوگ دیشت کر رہے ہیں تو اس پر رو ہی سکتے ہیں افسوس ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نالاکی کی وجہ سے جو لوگ اللہ کی رضاعت لیے اپنے جانے دیتے پھر دیتے کہ ہم ظلم کو روکیں گے ان غریبوں کو ٹیررسٹ کر دیا آپ آبادیاں تباہ کر رہے ہیں آپ کے کارنامے تو ابھی تک وہاں جاپان میں موجود ہیں کس نے بم تلائے تھے وہاں ہیرو شہمار ناغا سے آج تک وہاں لاکھوں مر گئے بچے پیدا رہے ہیں موجود آپ نے تو وہ کارنامے کی بے گناہ پر مم پھائیں گے اور ہمیں کہتے ہیں مسلمان دیت کر رہے ہیں ہمیں رونا آتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے جو کیا رہا اس پر آپ ختم کر لیں بات کو گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے ہے مسلمانوں نے جب بات سلوکی جین کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے کاخروں کا تو کیا رونا ان کا تو گلائی کوئی نہیں گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے کعبہ جسے رو رہا کہ تم مرے ماننے والوں نے جو کیا کروں بچ کدے میں اگر بیان تو کرے کہے سنن بھی ہری ہے علامہ کہتے ہیں میں اگر بچ خانے میں جا کر سنا ہوں تو بچی بیچارے رویں گے کہ توبہ 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 علامہ گوھنے یہ کیا اسلام ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور بادہ مالییاں کریں کوئی برا کرتوت ہے ایسا نہیں جو ہم میں نہیں کاروبار میں ہم بے ایمان ہے فریب کرتے ہیں ساری دنیا کرتے ہیں یار مسلمانوں سے مارنا ہوں گو دھوکہ بات جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بچے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں کرتے ہیں مسلمان دھوک نہیں بہت سجا ہمارے کرتوتوں نے اس جن کو بہت مان دیا گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے کروں بدھ کدے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری بس آخری ایک نظم علامہ اخبار کہ اس سے دو چار فیر نیازی صاحبی میرے دوست ہیں کئی صاحبی عدبن روک علامہ کہتے ہیں بانگے درہاں کہ میرا دل دل گھومتا رہتا سوچ کے ذریعے سمدائی بات ہمیشہ صورتِ بادِ سر آوارہ رہتا ہوں محبت میں ہے مندر سے بڑھ کر جازہ پہمائی میرا دل گھومتا رہتا سوچ و بجار میں کرتا ہوں تو کہاں پہنچ گیا پھر سمجھانی بات تھی انداز اختیار کی ہے دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں میسر ہے جہاں درمان درد ناش کے بعد پھرتا پھرتا میرا دل گھومتا گھومتا پیر سنجر کے دربار چلا گیا حضرت خاضر مہیند دن سشتی رہم صلاح دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں میسر ہے جہاں درمان درد ناش کے بعد جس نے بیچار بیکس اللہ وہاں جا کر جب فریاد کرتے ہیں اپنی باتیں سنا دل کو کسکون تو مل جاتا کہ اللہ کے بندے کے سامنے آئے دیکھا کہ جب یہ جہاں آئے تھے پرتھی راج تھا سارے ہندو تھے وہاں بیٹھ گیا میرے نے کتنے دو چیلے مغردین پھرا دیا تو وہاں کہتے ہیں جب میں بات کرنے لگا ابھی بولا نہیں تھا ابھی ناش نائے لب تہر سے گفتگو میرا ابھی زمان پر بات نہیں آئی کہتا تھا میں بات کروں مگر آواز کیا قبر سے آئی آواز تو نہیں آئی سمجھا رہا ہے نا بات سمجھا نہیں ہوتی ہے بزرگوں کی زمان سے ابھی ناش نائے لب تہر سے گفتگو میرا تو کیا آواز آئی تھا یہ مرکز سے صدائی حرم کے سن لے میں راہ اب کعبہ چیخ رہا ہے روضہ رسول سے یہ آواز آ رہی ہے ہم کان بند کر رہے ہیں طرح شرم کرنی تھے یہ کہ اللہ رسول کچھنے ناراض ہم سے تو کہتے ہیں پیر سنگر کے سامنے جب میں کھڑا ہوا یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اہتار کے آئین آبائی تُو نے اپنے سلف کا طریقہ چھوڑ دیا تُو صحابہ طابعین کے دین پر نہیں رہا اس لیے تجھ سے حرم بیزار مکہ ناراض ہو گیا ہے تُو حد کرتا پھر امدار کرتا پھر کچھ نہیں تجھے کچھ نہیں ملتا لانت ملتی یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اہتار کے آئین آبائی کونسا دین لیے پھرتا تھا نہ صحابہ والا دین نہ وہ جہاد نہ کوئی نہیں کوئی کرتا اس نہیں کہا پھر کہتے ہیں تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا جوش جنون تھنڈا کہ لیلہ میں تو ہے اب تک بھئی انداز لیلہ دین میں تو وہی حسن ہے حضور اسی طرح خوبصورت ہے مگر تیرا شوق تھنڈا ہو گیا مسنے ویران ہے بازار برے غزان ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی اٹھ کر جاتا باقی کافر ہیں حضور کو نہیں مانتے یہ ایزانوں نے پتا نہیں حضور نے دلوائی ہے نہیں جاتی جیسے لیے کہا تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا اور تو مجنون بنا ہوا تھا تیرا ہے کیس کے انکر ہو گیا جوش جنون تھنڈا کہ لیلہ میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلہ ہے نہ حرف لائلہ تیری زمینے شور سے پھوٹا جیسے کلر زمینے نا وہاں لوگ بیج بہتے نہیں ہوگتا مسلماناں تیرا دلوی کلر ہو چکا اس میں لائلہ نہیں ہوگتا توحید نہیں سماتی دین کا کوئی نہیں ہوگتا نہ حرف لائلہ تیری زمینے شور سے پھوٹا زمانے بھر میں رسوہ تیری فطرت کی نازائی ساری دنیا میں دعائی مت کی کہ مسلمانوں کے دل بانج ہو چکا ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہا کافر بھی تانے دے رہے ہیں مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں واقی کرتو کوئی نہیں رہا پھر کہتے ہیں یہ آج کی تقریر کا آخر تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے اے مسلمان کبھی سوچا بے وکوف کہ تُو کیا بن چکا فخر کرتا میں حضور کا امتی ہوں نہیں تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے کونشتی ساز مامور نواحہ کلیسائی ساز جو تیرا ہے وہ یہودیوں کا بنایا ہوا جو اس میں نغمیں بڑھے ہوئے ہیں وہ عیسائیوں تو کافروں کی باتیں چڑھے دل میں سماغیں اسلام کوئی نہیں رہا تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے کونشتی ساز مامور نواحہ کلیسائی ہوئی ہے پرورش آگوش بیت اللہ میں تیری وہ جم پلا بڑا تو تھا تو دین کی گوز میں رسول اللہ کی باتیں ماہوں سے سنتا رہا باپوں مگر بن کیا گیا ہوئی چیز پرورش آگوش بیت اللہ میں تیری دل شوریدہ ہے لیکن سنم خانے کا سعودہ ہے مگر تو تو اب دوائے بھتوں کا پجاری بن گیا دین کو چھوڑ دیا اور آخری شہر میں کہا کہ اب اگر سننی ہے بات سنلا مجھ سے اقبال نے ایک فارسی شہر کا کرام کہا کہ باز آنا تو آ جا وفا عموختی عظمہ بکار دیگران بردی سابق دین سے تُو نے سکھا تھا کہ جو کال کرو اس کو نباہ دو یہ اللہ رسول کے کام نہ آیا تُو غیروں کی وفاداری میں لگیا وفا عموختی عظمہ بکار دیگران بردی ربودی گوہر عظمہ نسارِ دیگران کرنی موٹی ہم سے لیا اللہ کے دین سے کہ بات پر آدمی کو پورا اترنا تھی مگر تُو کفر کی خدمت میں پورا اترنا ان کی خدمت پوری کی جو کافروں نے کام تیرے ذنب میں نباہ دیا مگر جو اللہ رسول نے کہا نسارِ دیگران کرنی دوسروں کی خدمت میں وہ موٹی لٹا دیا اللہ کے رسول کا تُو باغیر نافنمان ہو گیا تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں مینہ عبدالوحد کا بھی شکر گزار ہوں اللہ انہیں پھر یہ توفیق دیتا رہے اور مجھے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دیتا رہے یقین جانے کوئی محفل کوئی مجلس کوئی مدرسہ کوئی خان کا ہاں جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی محفل خوش قسمت نہیں ساڑی محفلیں بیرونک ہیں ویران ہیں خوشہ مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ در ویب ودقیل وقال محمد جہاں حضور کی بات ہوگی یقین جانے آپ نے آپ حیات کی لیا خضر کی طرح کی زندگی مل گیا آپ نہیں موت آئی اگر قرآن حضیث نہیں سنیں گے آپ مردہ کھاتے پھٹے پھریں سوٹڈ بوٹڈ پھریں کچھ دین کے لحاظ سے آپ بلکل مردہ لاز ہیں دین اسی شخص کے پاس ہے کنگال ہو فقیر ہو غریب ہو مگر اس کے سینے میں ایک دولت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا میرے جیسا کوئی مالدار نہیں وہ کیا دولت ہے جس کو یہ کافر چٹے ہیں ساری دنیا لگی ہوئی ہے اور اس وقت یہ حرامی باز آئیں گے جب ہم یہ چیز دل سے نکال دیں گے توبہ وہ نہ وقت آئے کیا کہتے ہیں یہ حقیلیت یہ فاقہ کشت کے موت سے درتا نہیں درہ سبق دیتا شیطان ان چیلوں کو بوش کو بلیر کو کر دو مسلمانوں کے بارے ہیں یہ فاقہ کشت کہ موت سے درتا نہیں درہ یہ رسول اللہ کو ان کی بکا رہے ننگا رہے یہ جانے دیتا ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ان کو یہ سبق دیا ہے کہ سنیبس بدل دو سکول اور کارجز کے کورس بدل دو تاکہ روح محمد ان کے جسم میں سے نکال دو اللہ وہ وقت نہ لاشتا بس ایک چیز میرے اور آپ کے پاس ہے ہم سب کچھو دیں گم کر دیں مگر رسول اللہ کا نام ہمارے سے دل پر لکھا رہے سب سے بڑی بات سبا تُو جا کے یہ کہو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کی نام کے بات مدینہ جا کر یہ ہوا کہ دے کہ اللہ کے رسول دیوانہ کہہ رہا تھا کہ میری زمان پر یہ اللہ کا نام ہے تیرے سبا یہ جا کے یہ کہดے میرے سلام کے بات کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کی نام کے بات یہی اللہ مرد دم تک مجھے آپ کو نصیب کرے آپ میرے بھائی ہیں میری دعا اپنے لئے بھی آپ کے لئے کہ اللہ سب کچھ ہم سے چھن جائے تو کوئی نہیں ہم تیری رضا پر آدھی ہیں مگر اپنے فضل و کرم سے مرچے دمتک ہمارے دلوں میں جو رسول پاکی محبت ہے یہ نہ چھن ہم ایسے نہ محروم ہو دائیں ہم مفلس ہیں کنگال ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہماری سلسلتیں جاتی رہیں ہمارے مرک چھن گئے مگر ایک چیز ہم اپنے دل میں لئے بیٹھیں کہ تیرے رسول کے دیوانے ہیں یہ نہ ہم کہیں موتی کھو بیٹھیں ورنہ ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا باخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین و سلاللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علی و صحابہ ادمی جزاکو اللہ ماشاءاللہ مولانا کے انتہائی جو ہے پور مغض اور علمی لیکچر اور یہ درس الحمدللہ مولانا کے جو بہت کام درس ایسے سنیں جس میں مولانا نے ایسی بہترین طریقے سے اور عام فہم طریقے سے لوگوں تاکہ لئے ان پچایا ہم مولانا کے بڑے شکر گزار ہے مولانا آپ کے درس سے متعلقہ کچھ سوالات یہاں پر آئے ہیں ایک صاحب نے لکھا حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعہ کا کلمہ اور ہے پھر وہ صحابہ کرام کو میارے حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف تین نمازیں پڑھتے ہیں وضاحت کرتے ہیں یہ حضرت باتیں ہیں جو بہت وقت چاہتی ہیں میں نے جو اصولی باتیں کہی تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی ذہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز حدایت نہیں آئے گا دو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے مسئلہ تکرابیں کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹ نے لکھی ہے کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں بڑی بڑی ہیں عالموں نے لکھی ہیں پرہیزگاروں نے لکھی ہیں ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں میں اور آپ تو کیونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں تھے ان کو حقیقت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی کتابوں میں جو نشان بھی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی کوئی سوچ نہیں چاہیے پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے کوئی بدمزگی ہو جائے آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے اگر ایسے سلوک کہ انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیت کا جائے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بیس چھڑ جائے صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا حضور سے پہنچا یہ علاقہ ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں آت بانتے تھا ہمیں الادیس یہ بانتے ہیں ہنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے بات کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہا سکتا کہ یہ ناف تلینی لکھا یسینے پڑی لکھا اب جس کو جس پر تسلیح ہو جاتی ہے کہ میرے شعال میں یہ بات زیادہ درست سے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر رہا ہے کہ ہدایت حضور سے لیں اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات سوریں نماز کی بات میں اپنی کتابوں کی بات کرتا اگر کسی نے پڑھا ہے اب مسانف ابن عبی شہبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے ان سے پہلے انہوں نے کتاب میں نے کی اس میں علاق باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صاحبہ کے عاشق کدھر جائیں گے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر زبیر رسول اللہ کی کفی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضر صاحب وقر صزیزیق کا نوازہ ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد مدینہ میں جائیں امام سید ابن مسید جن کو سید ابن تعبین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہماری سنیوں کی کتاب ہوئے ہم بسرہ میں جاتے ہیں حسن بسری اور محمد ابن سیجین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے مکہ یا کوفہ میں آتے ابو انیفہ رحمت اللہ ایک استاد دادا ابراہیم نخی یہ ہماری کتاب نہیں اب کونسی نماز سنیوں کی رہ گئے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کر پڑھتے کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی ثابت بڑے بڑے تابعین اور کوئی بات بتائیں یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انہان پڑ مولین نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نراض نہ انہوں نے آپ بات چل پڑھئے یہ کہاں قرآن میں لا اللہ محمد رسولہ کو دکھایا مجھے قرآن میں حدیث رسولہ میں دکھایا کہیں یہ کلمہ تیجبان یہ دو الگ لگ کلمے ہیں بلکو ٹھیک ہے لا اللہ کہیں لکھا محمد رسولہ ہم نے جوڑ لیئے حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شنیور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شادت حضور وہ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریف اللہ لا شہدو انہ محمد رب دور سے وہ ہے کلمہ یہ ہمیں دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی ایک کٹھا کر لیا اگر کچھ چوتھا بھی کر لیا اساتھ ہی کہے ابو بکر صدیق عمر فارغ کوش بھی نہیں بگھتے نیک باتیں ہیں کٹھی کرتے جائیں یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں نہ کوئی دین ایسے بگڑتا ہے اچھی باتیں ہیں جو کٹھی کرتے جائیں عثمان زنویران کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ تیبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی ایک میں نہیں اس طرح بنا بنایا کسی حدیث میں نہیں دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے کٹھا کر دی انہوں نے اگر کہہ دی علی و علی و علی و علی تو ہم بھی امان سے کہہ دی علی جد ہے علی و علی سے کوش اکواری بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست جائیں یہ ازام سے پہلے یہ صلاحات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحبہ نے اس لی نہیں کہنی تھی مگر یار اس میں کونسی کفر کی بات تو کوئی نہیں دروش شریف انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام سے نکل گیا اکل سے کام دیا کریں جتنی بات غرط نظر آتے گی یہ حضور کا ترحی کہنے مگر کافر نہیں کچھ غرط بات نہیں دروش شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے کوئی صبر سے بھی کام لے نا کچھ نہیں پڑھتے اور کونسی بات شریف نے کیا دی تین نمازیں ہاں تین نمازیں کوئی نہیں پڑھتا کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ تین نمازیں سب جانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ان کے پانچوں کے نام ہیں پانچوں کی رکھتے ہیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ دو فضر کی ہیں چار زور کی ہیں چار اثر کی ہیں تین مغرب کی ہیں چار عشاء کی سیعہ کی بھی اتنی ہیں سنیوں کی بھی اتنی ہیں اب مسئلہ کیا جمعہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو نمازیں کٹھی پڑھی جا سکیں گے یہ جب ہم پہنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب زیدہ آجاتی لوگ زید میں دور تھے شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتی جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ پانچ وقتوں میں پڑھنا ہماری طرح وقت لکھے گئے کہ زور یہاں تک ہے بلکل ہمارے والے طریقے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ہماری زیدہ ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ لی رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے کیا ہے امام ترمیلی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا یہ تو آپ کی اپنی مرضی حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا نہ بارش تھی نہ خطرہ تھا نہ بیمار تھے زہر عصر کی دو نبازیں کٹھی پرائیں چار فرض اس کے چار عصر آٹھ مگر بارشہ کی بلکل صحیح حدیث ہے کوئی شک نہیں اب بلا وجہ کٹھی ابن عباد سے لوگوں نے پوچھا وہ رہرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے امت کو پسا چل جائے کہ کٹھی جی پڑھنے کوئی بات نہیں تو سنن سا یہ شیعہ جو کرتے ہیں پڑھو پانچ عزانے ہونی چاہیے پانچ وقت ہے مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں ہم بھی جھوٹے ہیں جب جی چاہے اکٹھی دو نبازیں پڑھ سکتا زور اثر مگر بشا جائز ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا یہ ان کے مسئل کے مہمی ان کی بھی شرار ہو جائیں کتاب میں ان کی نکال کر دکھاؤں گا ان کو رما کے فتح دکھاؤں گا ہماری طرح پانچ عزانے دیں پانچ وقتوں اصل یہی ہے مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان پوچھ کر اسی طرح پڑھنا ہے یہ چیڑ بن گئی مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مگر بشاہ کو اکٹھی کی یاد آسکتا ہے اس میں نہیں وہ بڑی بات کہتے ہیں جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے پڑھتے پانچ یہ مر دو دو کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں اور کیا بات شرکیاں غزلیں قصیدے کافی ہیں مثلا امداد کن امداد کن ازرن جوگا مازاد کن شاد کن لکھا ایسا نہیں میں صحیح پڑھتا ہوں مجھے سب یاد ہے امداد کن ازرن جوگا مازاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر یہ پڑھتے ہیں اب اس بقاقی یہ شرکیاں اور اس لیے کافر ہوگا شرک مشرک ہوئے ایسی بات نہیں ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے مگر جب ان کے علماء سے پوچھا انہوں نے کتاب میں لکھی انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مز کریں ہمیں پتا ہے کہ مزد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر بلکل کتاب میں لکھی جاہلوں کو گمراہ کر دیا خود بچے ہوئے وکیلوں کی طرح بلکل دامن بتایا اگر کہ عالم پکڑے وہ فوراں کہتے ہیں کہ توبہ توبہ رسول اللہ نے کیا مز کر نہیں مزد تو اللہ کرتا وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سور مز کر یا شیخ عبدالقادر جیلانی مز کر ہمارا مدہ حضور خوش ہو کر ہمارے لئے دعا کر لیں اب اگر دعا کی حد تک بات ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے دعا کر رہا اس میں کوئی شرک ہے زندوں سے کراتے ہیں کی نہیں وہ بیچارے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا مگر اللہ کے رسول ہیں دروشی پونٹا بات ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ہماری درخواست یہ اگر چلے جائے گی اور حضور یہ ہماری مزد فرمائیں گے آپ کسی امیر آدمی کے پاس رہے ہیں میری مزد فرمائیں کوئی میرے پاس آجتا موری صاحب میری مزد کریں وہ وہ مزد ہے جو اللہ سے مانگی جاتی کوئی خیال کیا کرے وہ مزد ہوئی ہے جو بندے ایک دوسرے زمان یہ رسول اللہ سے مزد بزرگوں سے مزد انتوالماک کہتے ہیں ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں اگر بات اتنی ہے تو اس کو ہم کو کفر شرک نہیں کہہ سکتے یہ علاق بات دکھ ہم کہیں گے یار موت کے بعد اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صاحبہ نے کبھی ایسا یہ بیسیں ہوتی رہیں گی مگر کافر مشرک کوئی نہیں ہوگا یہ دل پر لکھ لیں کہ ان باتوں سے کوئی نہیں کافر مشرک ہوتا یہ لوگوں نے بات کو طول دے دیا بات کو لمبا کر دیا ایسی نہیں بات اور کیا آپ کو بات پوچھیں کافر والی بات آپ کوئی لائے کافر ہیں بالکل ان گروں میں سے ایک میں بھی کفر کی بات غرصی ہو سکتی ہم کہیں گے اس کا یہ خیال نہیں درست ہاں کیا حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ امام آزم ضعیف الحدیث ہیں یہ میرے کسی دوست نے لکھ کر دیا ٹھیک امام آزم اب یہ میرے حدیث دوست جو ہے نا یہ کبھی کبھی یہ شرارت کرتے ہیں کہ امام آزم تا رسول اللہ ہے ابو نیفہ کو کہ امام آزم یہ وہ لوگ ہیں جو رضانہ لکھتے ہیں کہ کاری عبدالعفی صاحب خطیب آزم خطیب آزم بھئی رسول اللہ سے مقابلہ کی اکل کی اندو اب جب آپ نے اس کو کہا خطیب آزم تو یہی ہے کہ یہ شہر کے بڑے خطیب ہیں یا اس وقت دنیا کے بڑے خطیب ہیں رسول اللہ کے ذکر کہاں درمیان میں آگیا رسول اللہ کو مضبان کی ہے کہ ان کو تو زیر بیس ہی نہیں لانا تیجئے مالک شافی عبدالعبو نیفا ان میں سے ان لوگوں نے سمدھا کہ ہمارے علم میں یہ ان میں سے امام آزم ہے بڑے امام یہ خیال ہے آپ بھی کہتے ہیں یہ قائد آزم ہے قائد آزم رسول اللہ نہیں حقیقت تو دہل سب سے بڑے رہنما تو وہ نہیں مگر پاکستان میں بھئی ہمارے جو کہ خیاسی لئے وہ قائد آزم محمد علی جنات حضور کو خواب خواہ درمیان میں ایک چیلاتے ہیں شرارت کے طور پر کوئی حنفی غریب نہیں کہتا کہ ابو نیفا حضور سے بڑے آئے امام ہے توبہ توبہ کہہ سکتا ہے حضور کے تو ادنا امتی ہیں رسول اللہ کا نہیں مقابلہ امت کے عالموں کا مقابلہ تو اگر کوئی کہتا شافی کہ ہمارے خیال میں امام شافی امام آزم کہتا رہا اس کا حسنہ دن ہم اس کو کوئی دن تو نہیں کوئی حنفی کہتا ابو نیفا اور یہ ضعیف الحدیث کی بات بھی ہے کہ حدیث میں ضعیف امام صاحب کے علم اور زود اور تقویے پر کسی نے اعتراق نہیں بڑے بڑے ان کے دشناں مانا کہ یہ تو بات ساتھ کے پرہیزگار تھے نیک تھے عالم تھے بہت پھر وہ یہ بات لوگوں نے کہا کہ حدیث کے یاد رکھنے میں ان کے حافظ میں کمزوری تھی کئی مرتبہ ایک حدیث شروع کرتے دوسری حدیث گربر ہو جاتی تھی زوف جو ہے نا حفظ کے میں تھا حدیث کے بارے میں یہ بھی کوش لوگوں کا خیال کوش لوگ زیادہ نہیں ہم نے تو حدیث میں ان کے انہوں نے سکھا پایا باقی جو ہے نا دیکھنے کی بات دیسے ایک زمانے میں کسی نے موضوی صاحب سے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑا موضوی صاحب رحمت اللہ نے کہا میرا کام شپا ہوا نہیں ہے چھپا ہوا اس لئے میری سانت کیا پوچھے چھپا ہوا جب میرے نا دفتر ان کے پڑھ کر اندازہ کرو کہ مجھے کچھ ہاتھ آئی ابو عریفہ کی فقہ کوئی آدمی پڑھے پسا چل جاتا کہ اس بیچارے کو کچھ ہاتھا میں بیچارہ کہتا ہوں ورنہ میرا یقین ہے کہ اس پائے کا کوئی فقیق پیدا نہیں ناراض نہ ہونا بے سے کہہ رہے حدیثوں میں مجھے گلنے میں نے ان کی فتاب پڑھی ان کے مسائل دیکھے یہ دیسے کہہ جتنے حقیق کتاب فقہ لے گی اب میں نے اس پر تو تبصرہ کی یہ تازہ چھپائی سرور آسم صاحب نے پرانی تھی شرارت کے طور پر چھاپ دی کہ پانچ سو مسئلہ فقہ کا غرض اور اس نے تازہ کتاب میں منگا کر رہا نمبر بھی دیا کہ میں نے چیک کر ریا اب میں نے ایک پورا خطبہ دیا اور وہ کتاب واپس اس کو بیجی نشان لگا کر اب میں نے پوچھا عمران عرقے سے دی تھی اس نے کہا شرم سے چپ ہو گئے میں نے کہا جن کتابوں کے حوالے دیئے وہاں لکھا کہ یہ نکاح جیز ہے تو میں نے بنا دیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا نہ جیز ہے جیز کو نہ جیز نکالو کتاب اس نے جوچے اس لئے اللہ کے بندو میں ان بیسوں میں نہیں رجع کہ ہنقی ہے یا شافی ہے یا حدیث یہ بجارے ملاؤں کی باقی ہیں میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندار میں نے ان لوگوں کو پڑا ہے امانداری سے پڑا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے تو شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے عرم کیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں ان کے پائے کا ایک میری آپ بکھا سکتے باقی صحابہ کو بھرا کتنے جو انہیں پسا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پسا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیر سے گرایا وہ کیوں نہ بھرا کر اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں رابیوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو قاوز کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا گئے اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات مرانہ ہو کس نے اُس کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر تحییر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھنے جی اب بات ذرا نہ آپ کھروائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دین ہے کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گئے یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خان باہم سے بعد میں بڑا ترم کیا لیدی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ بڑا کھائیں ابو بکر اور عمر کو جن کو پزا چلا نہیں وہ تو اچھا سرو کر تر وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا جسے نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا وہ صدمے سے مری یہ کتابوں میں درد ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کنیک کو اب جو یہ سنیں گا جلد پر آسر آگے گالیاں نہیں لگا اور کیا کریں آپ کے علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دی لکھنے والوں نے ان کے عدل دی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں مگر یہ صبر کر جائیں بلکل ایک دیسے لوگ کو گھرے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے تیرلا فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں انشاءاللہ یہود نصارہ پسرے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ بیسیں چڑھی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پتا دے جو بندی اور بڑے لی یہ شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروہ بیٹھنے ہیں میں اکیلہ ہوں گا منواز ہوں گا کہ سارے اپنی ذات پر سچی یہ کتابیں نکال لو اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کی وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت ان ساتھ اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت میں رہنگی نہیں ہم کہیں گے ہماری موت میں رہنگ وہ کہیں گے ہماری موت ہیں سب کے آل تحجد گزار بلی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھئے خدا کے لیے اس بات تو سمجھ نہیں کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر تھنسے گئے کوئی بیدین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاتل لڑا رہا ہے نا زاکر وغیرہ اور ہمارے مرنا یہ تو بیچارے ان کا دھندہ ہے ان کی بازنی عالم اگر کوئے وہ احسان لے آئے میں اس سے بات کروں گا کیا نکالو اپنی کتابیں یہ ہدایہ سے بڑی کتاب آپ کی ہے کیوں اس میں لکھا کہ شنیوں کے ساتھ رشتہ داری جائے کیوں ان کے لکھا کیوں ان کے پیچھے نبات جائے یہ شامی نکالنے آپ صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفی رحمت اللہ جو بندی یہ تقی عثمانی کے والد سے اندازر مفتی یہ نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا بسیوں سے رشتہ داری انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت عبود عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتے اور لکھا کہ جو خلاصہ طرف فقہہ میں لکھا کہ کافر ہیں قول مخالق یہ خود مفتی محمد شفی صاحب نے کہ یہ بالکل ردی کا پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا نہری کا آیا تھا یہ بعد میں آئے ہیں حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکدار کر دیا کیا مجھے یقین نہیں رہا میں نہیں آپ کو نبی مانگا کافر ہوگا صرف وہ حرامی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا ٹائم مناظرہ کرے کافر کیسے ہوگا اگر رسول اللہ کو نہیں مان نبی رسول اللہ یہ ہے علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کے امچی حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس اس کو قابل رکھے پھر کوئی بات نہیں جو سنی ہے بات سنتے رہو آپ خود ہی صحابہ راکھو کہ رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا ماذا اللہ اس سے نہ قدم پچھل گیا تقریبا ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدتی ہو وہ کلمہ شادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدتی ہے تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا یہ شریعت میں کیسا ہے بدتی کا انجام بہت برا ہے اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں جن میں بدتیں موجود ہیں ایسی صورتحال میں بے حیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میرے بھائی ہیں عبدالمنان صاحب انہوں نے جو بات درائی یہ چیزیں ہیں جس لائق کے تفسیر سے انہیں سمدھا جائے یہ ان پر نراض نہیں ہوتا شیعوں کے بارے میں یا اہلے بیرد کے بارے میں یا دوسرے حنفید سب کے بارے میں جو دینوں میں مغالطے دور کرنے تھے میں مغالطے کہوں گا ایک دوسرے کو پڑھ کرنے اس لیے ترہ ترہ کے سوال ہیں میں جن میں بہلے بیرد کی بات کی انہیں جانتا ہوں کہ اہلے بیرد یہ ایسے کام کرتے ہیں یہ بیرد کی لوگ ہیں آپ سمجھ لیں بات کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے جاہروں کی بات علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں بڑے بڑے امام اور عالم ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بیرد بری نہیں ہے کلو بیرد نظر آراد یہ مخصوص ہے عام نہیں ہے کچھنی چیزیں ہیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا خاص کر اہلے سنت کے سب طبقات مانتے ہیں اہلے حدیث بھی مانتے ہیں دوسرے یہ دو آزانے کی جمعہ کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں چھی حضرت اوبکر کے زمانے میں نہیں چھی حمر رضی اللہ کے زمانے میں نہیں چھی یہ دو آزانے جمعہ کی ایک پہلے ہوتی ایک پھر بعد میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ شروع کی یہ ابائی عبدالمنان بھی جانتے ہیں صحیح بخاری مسلم سب میں اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بیزتی تھے یا جو یا لوگ آزانیں دیتے ہیں دو بیٹی سارے دیر یہ بیزت نہیں حالانکہ نئی بات نکلی ہے تو پھر اس لئے بڑا گروہ علماء کا بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ ہر بیزت بیزت سیئیہ نہیں ہے بیزت دو قسم کی ایک سیئیہ کہ نئی بھی ہے اور بری ہے دین کو نقصان اس سے پہنچتا ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگرتا دین کی رونکن سے بڑھتی اس کو وہ بیزت حسنہ کہتی اس کی بہت دلیلت دیتی ہے ایک میں نے دے دی اسی طرح ترابی کی جماعت کے بارے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بان کر دی حضرت عثمان نے اپنے زمانے باتالہ شروع کی اب ہر دگا ہو رہی تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نہیں ہیں مگر اچھی کوئی بڑی ہے اسی طرح وہ گروہ جنب وہیں علماء کا ہم یہ امام نوی ہیں ابن عبدالسلام ہیں ابن حضرت عثمانی ابن حضرت عثمانی میں کہتے ہیں شوقانی کہتے ہیں یا اہلہ حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہر بیت بری نہیں بیت پانچ طرح کی ایک حرام ہے ایک مباہ ہے ایک مکروہ ہے ایک جو ہے نا وہ بلکل واجب ہے فرض ہے وہ بیتر کہ یہ بلسی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں علم اکلامی کی کتاب میں لکھیں وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہل لکھنی پڑی تو یہ بیت علمی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بیت گمرائی ہے تو یہ مسئلہ علمی ہے دگڑے کی بات نہیں اس بات پر ہم کہہ وہ بیتی ہو گئے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن کی کھانے پر پڑھ لیا ازان سے پہلے سلاح کیا برا کام نبی نئی ہے ضرور مگر دین برو شریف کو بھی جائز کرتا ہے قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا تو اس کو وہ بیتی حسنہ میں داخل کرتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا عبدالمنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا بڑے بڑے کہ ہر بیت کو نہ براکاؤ کئی چیزیں بیتی ہوتی ہیں مغربہ بہت اچھی ہوتی ہیں وہ اس پہ پہ لگے گئے وہ علماء جو ہیں بیچارے کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مر کوئی بری نہیں ملاشی نئی بات ہے مر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں ہیرونک بڑھاتے ہیں مسلمانوں کو توجہ جلاتے ہیں کتنا نبی آلہ تمہیں خدا نے دیا تو یہ بیتی حسنہ ہے مانتے ہیں کہ نہیں ہے مگر اچھی ہے تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا رہا بڑے بڑے وہاں اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروہ وہ بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبدالمنان صاحب کے ہمارے بہت بڑے غربہ میں سے انہوں نے خود یہ کہا اقتضاء سرادر مستقیم میں کہ یہ لوگ برد جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے مگر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا برد ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں حضور کی محبت میں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نیت تو بہت عالی اس کا ثواب بھی سورا جائے گا اگر یہ بڑھ گئی محبت ہے تو برد کا عذاب جو اب کم ہو جائے گا اللہ تولے گا میرے نبی کی محبت میں کی یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہیں یہ بزر کرتے ہیں مگر مقصد بہت عالی اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہوگا کہ یہ تو نیک چیل کی تو آپ دخل نہ جائے کسی کو دوزخنا بیجیں کچھ نہ کہیں اپنی حد تک اگر آپ سمجھیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں بھی نہیں کرتا آپ یا کریں مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوزی کہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اللہ رسول کے دیوان میں ہیں بس ایک ہی بات جیسے نیع عبدالوحض نے کہی میں نہیں عالی حضرت کو بول تھا مولانا عمر رضا خانہ امترالہ کو میں نے پڑا ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس ان کا یہ شیر میں نے بار بار دورایا اور یہ تارک نے بھی ایک دن پڑا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا نوجوان اپنی دکان میں رویا مولانا نے کیا کہا لہد میں کہتے ہیں آپ کبر میں تو جانا ہی تھا پتا تھا مرنا لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے ہم کبر میں کیا لے گئے کچھ پھلے نہیں تھا رسول کی محبت کا داغ لے گئے جل پر داغ لگا ہوا تھا فرشتہ نے دیکھا لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی پھر آگ لے کے چلے لیکھ کیسے دوزخ میں آپ بیٹھیں مجھے تو حیرانی اللہ سے ڈر دیں کسی کو نہ دوزخی کہیں نہ کافر کہیں آپ کے علم میں جو بات ہے کہ صحیح اس طرح ہونا آپ بے شک کریں مگر دوسروں کے پیچھے لٹھ لے کے نہ جائیں آپ یہ روایتیں میں پڑھ دونے حضی صاحب جیسے ابن مادہ میں یہ لوگ پڑھ رہتے ہیں کہ بزتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا نہ روضہ قبول کرے گا نہ اس کی توبہ قبول کرے گا یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں مولان صرف رال صرف صاحب یہ بھی کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس موضوع بحث کو پیش کرتے ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے یعنی آپ کرے جائیں گے یہ حدیث جھوٹی ہے ضعیب بھی نہیں موضوع ہے منگر کروا ہے کسی بنات پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روضہ حاج قبول نہیں ہو پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ خود ہی حدیثیں جڑھ لیے پڑھیں کہ بیٹی کہ اللہ توبہ رہی خبول کی یہ بھی حدیث نہیں تھا کوئی شہینی آپ خدا کے لیے درد ہیں بیرکور کسی بیچارہ کچھ نہ کہو میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں بریلیوں مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہی میرے نبی کے دیوانے شیعوں کی مسئلوں میں جاتا ہوں ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں مجھے کیا تک لی وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا مجھے رسول کی نسبت سب سے پیاری ہے یہ گواہ رہا ہے آپ جن کے ہم کے کہہ دیں کہ مولوی صحاق نے کہا تھا میں ہر ساتھ چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے نام لینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا مجھے نہیں ہوتا ہے ناراضی آپ ناراض ہوتے رہے وہ کشی بزرگ کو نہیں مانتا نہ مانے میرے نبی کو مانتا بس آخری ایک حوالہ عبدالمنان بھی سنیں آپ یہ اس کی بات ہے جس کو ہم اہل سننتا شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے وہ موجدین ابن عربی وہ خود لکھنے ہیں کہ میرے جو شیخ سے پیر شیخ ابو مدین مغربی اب شیخ ابو مدین مغربی میں سب کو جانتا ہوں یہ مولوان کی طرح ہیں وہ شیخ عبدالقادر دیلانی کے خلیفہ تھے شیخ عبدالقادر دیلانی پیرانے پیر کے خلیفہ تھے ابو مدین ان کے مریض سے شیخ اکبر موجدین ابن عربی تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا میرے شیخ کا عالم تھا میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا وہ شیخ ابو مدین مغربی کو نہیں اچھا کرتا تھا اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا مر ہوا کیا پھر؟ یہ کسی اور نے نہیں بتایا خود شیخ کرنے میں ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور کو اتنا ناراض پایا کہ اتنا ناراض کبھی نہیں کسی کو دیکھا حضور نے پوچھا کہ مویدین تو فران عالم سے ناراض ہے بھلے باندھو اس بات کو نہ رو صحبہ کو نہ کسی کو نبی کو رو پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے؟ فرمائے وہ میرے پیر کو اچھا نہیں نانتا تو مویدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا مجھے مانتا یا نہیں مانتا اور ظالم تیرے پیر کو ماننا کب سے جن بنا مجھے مانتا ہیا کر جا کر اس سے معافی مانگا صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگی کہ میرے پیر کو یار مان یا نامان وہ تو میرے دل کی بات نبی تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اگر تو اس کو مانتا بات ختم اس کو اللہ کے لیے کسی طرح آج دل میں بٹھائیں آج کے درس کا خلوطہ کہ رسول اللہ کی بات کریں باقی کو چھوڑیں دو اچھا نظر آتا جس کو وہ اچھا سمجھے بسم اللہ عذب کرے جس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا وہ بھی برا اسی لئے کہتا کہ اس کو پتا چلا اس نے حضور شیخ اچھا سروق نہیں کیا صحیح پتا چلا یہ غلط یہ روتے رہے کتابوں میں لکھا گیا لوگ بعد میں آنے والے کیا کریں آپ صحابہ کا عدل سناتے رہے ہیں وہ ان کے ظلم سناتے رہے ہیں کتابوں میں میں نکال دوں گا دونوں طریقے نکال دوں گا دیکھ دیا لفت دنے والے بعد والے غریب تکر جائیں جس کو جس پر اعتبار آجا اس پر لگے شکر کریں کہ کسی کو مانتا یا نہیں مانتا ایک کو مانتا جس کو اللہ نے آسمان سے لگ دا وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ چھوڑیں اور باتیں آپ ختم